سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھا دی یہ ہے عقیدے کا مبالغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ علی دیکھو یہودیوں اور عیسائیوں ان دونوں کی طرح دین میں مبالغہ نہیں کرنا یہودیوں نے مبالغہ کیا کیا قرآن میں بتاتا ہے انہوں نے کہا عزیرن ابن اللہ عزیر اللہ کے بیٹے اور قرآن میں بتاتا ہے کہ یہودیوں نے مبالغہ کیا یہاں تک کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ان کو صحیح النصب ماننے سے انکار کر دیا یہودیوں نے تیسرا مبالغہ کیا اور اللہ نے کہا اس مبالغے پر خدا کو اتنا غصہ ہے اتنا غضب ہے اتنا جلال ہے اللہ کا عزائد میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے کتے بنا ان کو ہم نے سور اور بندر بنا دیا حد ہو گئی ہے مریم جیسی پاک عورت پر تومت لگاتے یہ یہودیوں کے مبالغے عیسائیوں کے مبالغے سیدنا مسیح علیہ السلام مریم جبریل امین سب کی محبت میں انہیں خدا بنا دیا ان کے ایک فرقہ کچھ دوسرا فرقہ فرمایا علی ایسے نہیں ہونا دیکھو تم سے ایک طبقہ محبت کرے گا اتنی زیادہ کہ برباد کر لے گا اپنے آپ کو اور تم سے نفرت کرے گا میری امت کا ایک طبقہ یہاں تک کہ اپنے آپ کو گمراہ کر لے گا ان دونوں سے بچنا اسی لئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ فجر کی نماز کے لئے جاتے تھے کوفہ میں تو ایسے لوگ کھڑے ہوتے تھے جو کہتے تھے السلام علی اللہ اللہ پہ ہماری سلامتی ہو اللہ کے لئے ہمارا خراج تحسین ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا میں نے کسی کو سن لیا نا یہ کفریہ جملہ چھوڑ دو مجھے رسول اللہ صلی اللہ عنہ بتایا تھا کہ میرے بارے میں لوگ ایسے اور ایسے ہو جائیں گے وگرنا میں تمہیں مار دوں گا اور پھر سیدنا علی رضی اللہ انہیں آگ میں ڈلوات گیا تاکہ یہ فتنہ ختم ہو اور آگ میں کودتے ہوئے بھی انہوں نے کہا لا يعذب النار اللہ رب النار آگ کا عذاب وہی دے سکتا ہے جو میرا اور آگ کا پروردگار ہے یعنی سیدنا علی رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تک یہ خبر پہنچی انہوں نے کہا میں حضرت کے پاس سوتا تو انہیں منع کرتا کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کیا ہے کہ ہم کسی کو بھی آگ کا عذاب نہیں دیں گے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک انہوں نے کہا ابن عباس سنتے نہیں وہ مجھے کیا بنا رہے تھے وہ مجھے مرے متعلق کیا کہہ رہے تھے خیر وہ تو ایک الگ علمی بحث ہے لیکن دین میں اتنا مبالغہ مذہبی افراد کا کہ وہ کسی کے لیے کسی رخصت پر تیار نہ ہوں کسی کے لیے کوئی اس نظر نہ رکھیں یہ سب دین کے مزاج کے خلاف ہے دین کا مزاج یہ نہیں